اسلام علیکم ویلکم چو مائی چینل آپ سب لوگ کیسے امید کرتی ہوں سب لوگ ٹھیک ہوں گے آج میں آپ کو ویجیٹیبل برگر بنانا سکھاؤں گی یہ میری اپنی ریسپی ہے اس لیے میں اپنے طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ ان وقتوں میں ہم کھا سکتے ہیں جب ہمارے پاس کوئی آپشن نہ ہو یا کوئی چیز گھر میں مجود نہ ہو تو اس لیے ہم گھر پہ بنا سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی بنتا ہے اور آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا اس کے لیے ہم آلو لے لیں گے اس کو جو چھلکی ہے وہ ہم ریموو کر لیں گے اور اس طرح سے کٹ کریں گے آلو کا جو سائز ہے نہ اتنا موٹا رکھیں گے نہ اتنا بڑی آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرح سے ہم اس کی کٹنگ کریں گے اور اس کے لیے ہم کمبر لیں گے یعنی کھیڑا لیں گے اس کی بھی کٹنگ کچھ اس طرح سے کریں گے اور اس کے ساتھ ہم پیاز لیں گے پیاز کو ہم رنگ شیپ میں کٹ کریں گے بلکل گول گول یہ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اس طرح سے آپ کٹ کیجئے گا صرف ان تین ویجیٹیبل سے ہم برگر بنائیں گے بہت ہی آسان ہے برگر کی ریسیپی اور ایزی لی آپ گھر پہ بنا سکتے ہیں گھر پہ ہی یہ ساری چیزیں آویلیبل ہوتی ہیں اس کے لیے کوئی چکن کی ضرورت نہیں یہ میری ہی ریسیپی ہے جو کہ میں گھر پہ پچوں کو بنا کے دیتی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائی کیجئے گا اسی طرح دیکھیں کہ میں قریب سے آپ کو ویجیٹیبلز دکھا رہی ہوں کھیڑے کو ہم نے کچھ تیرچھی سائٹ سے لے کر اس طرح سے کٹا تھا اور یہ دیکھیں آلو بھی دیکھ سکتے ہیں اب ہم ایک پین میں اویل ایڈ کریں گے اور اس میں آلو فرائی کریں گے اس طرح سے آپ رکھتے جائیے گا میں ویڈیو کو بھی اس میں فاسٹ کر رہی ہوں تاکہ ویڈیو لمبی نہ ہو اس لیے یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں اس کی یہ ٹریکس ہے آلو کی یہ کرسپی ہوں گے اس کو فرائی کرتے ہی ساتھ میں ہم تھوڑا سا نمک سپرنگل کریں گے یہ دیکھیں آپ کلر بھی دیکھ سکتے ہیں اس طرح یہ کرسپی بنتے ہیں اس طرح سے ہم فرائن کو کریں گے ساتھ ساتھ چیک کرتے جائیں گے آپ کلر ان کا دیکھ سکتے ہیں کلر بلکل گولڈن ہو گیا اور یہ بلکل گل گئے تو میں نے اتاہ لیا اس طرح دوسرا بیچ تیار کریں گے انہیں یالوں کا میں ٹوٹل چار برگر بنا رہی ہوں تو اس ساتھ سے میں نے ویڈیٹیبلز کٹ کی ہیں بہت ہی زبردست یہ ریسپی ہے آپ زیادہ ٹرائی کیجئے گا یہ دیکھیں یہ بھی فرائے ہو گئے ہیں ان پر بھی گولڈن کلر آگے ہیں اور میں ان کو اتاہ لوں گی یہ دیکھیں یہ فرائے ہو چکے ہیں میرے سارے اور یہ دیکھیں یہ ہم نے بند لے لیے ہیں ہم نے اس میں کوکمبر فرائے کریں اور اس میں فرائے نہیں کریں گے اس کو کلر دیں گے جو کہ ایک سموک کلر ہوتا ہے اسے ہم کلر دیں گے اس میں ایک خوشبو بھی آئے گی سموک کی وہ ہی برگر میں ٹیسٹ ایڈ کرے گی یہ دیکھیں اس طرح سے ہم اسے فرائے ہونے دیں گے ساتھ ساتھ ہم اس کی سارچینج کرتے جائیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں کلر آنا شروع ہو گیا میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہوں یہ دیکھیں آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کچھ اس طرح سے گولڈن کلر آ گیا تھوڑا سموکی ٹائپ کا اس میں فلیور بھی سموکی ہی آئے گا دیکھیں آپ پیم بھی دیکھ سکتے ہیں تھوڑا میں نے اس کی آنچ تیز کی ہوئی ہے جس کی وجہ سے وہ تھوڑا سموکی فلیور دے رہا ہے اس میں اول بلکل نہیں ہے بلکل لائٹ سا اول ہے اس طرح سے میں دوسرا بیچ بھی ان کو کمبرز کا ریڈی کروں گی اس کو بھی اسی طرح ہم موکی فلیور دینے کیلئے فرائے کر لیں گے یہ دیکھیں یہ بھی ہو گیا اس طرح سے ہم نکال لیں گے دیکھ سکتے ہیں آپ میں قریب سے دکھا رہے ہیں ان کا کلر اب ہم اس کے اندر پیاز کو ایڈ کریں گے جو ہم نے کٹنگ کیا تھا یہ دیکھیں اس کے فلیور میں ہی ٹیسٹ ہوگا جو برگر پہ آئے گا اس کو بھی ہم سموکی فلیور دینے کیلئے اس طرح تھوڑا سا جیسے کہتے ہیں ہم جلائیں گے لائٹ سا سموکی فلیور دینے کیلئے ترس می بہت اچھا برگر بنتا ہے آپ ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کلر دیکھ سکتے ہیں کتا خوبصورت کلر آیا ہے پیاز کے اوپر اسی طرح سے ہم اچھے سے ان کو فلیور کریں گے میں آپ کو قریب سے دکھا رہی ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں اب ہم انہیں نکال لیں گے آپ پین کا بھی کلر دیکھ سکتے ہیں اگنور کیجئے گا کیونکہ ہمیں یہ ریسپی اسی طرح ہی بنانی ہے یہ بلکل واش ہو جائے گا اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کا اب ہم بن کو فرائے کریں گے اس کو جیسے ٹوس کرتے ہیں سیم ویسے ہی کریں گے اچھے سے اس کا کلر لے کر آئیں گے اب ہم سوس تیار کریں گے بلکل سیمپل انگریڈینٹ سے سوس تیار ہوگی اس میں مائیونیس لیں گے میں نے ایک پاؤچ لیا تھا یہ اناف ہے چار برگر کے لیے اس میں میں چلی سوس ایڈ کروں گی اس میں چلی گارلک سوس ایڈ کریں گے اور اس کے اندر کرش چلی اور اوریگانو ایڈ کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے ہماری سوس بلکل ریڈی ہے اس طرح سے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری ویجز بھی فرائے ہیں بن بھی ریڈی ہے اب ہم پرگر کو فیل کریں گے فیلنگ سے سب سے پہلے میں سوس لگاؤں گی اس طرح سے اچھے سوس لگا لیں گے دونوں سائٹس پہ اب سوس لگانے کے بعد ہم اس پہ سب سے پہلے فرائے ہیں پہلے والو رکھیں گے اس طرح سے اپنے حساب سے رکھ لیجئے گا جتنا آپ چاہیں اس کے بعد کو کمبر رکھیں گے اس طرح سے اور اس پہ تھوڑا سا نمک یہاں آپ کے پاس چارٹ مسالہ ہوگا سپرنگل کر دیجئے گا بہت اچھا flavor آتا ہے اس طرح سے اپنے حساب سے ویجز ایڈ کر دیجئے گا پھر اس کے اوپر پیاز کی لیئرنگ کریں گے ہم اس طرح سے اور پھر میں اس کے اوپر پھر پٹیٹو رکھ دوں گی ایک اس کے بعد چیلی گارلک سوس میں اوپر سے اچھے سے سپریٹ کر دوں گی اور یہ بان کا دوسرا حساب پڑک دوں گی اور یہ دیکھ سکتے ہیں بڑھ کر بلکل ریڈی ہے آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا بہت ہی اچھا بنا ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت اچھا ہے یہ میری اپنی ریسیپی ہے اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک شیئر ضرور کیجئے گا اور میری ریسیپی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اللہ حافظ موسیقی موسیقی